ریاست جمع کشمیر عمل درامت کے اعلانات کیے جا چکے ہیں جس سے ریاست کے شہریوں میں آر پار بڑی تشویش پائی جا رہی ہے لوگ پریشان ہیں لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ اس ریاست کا مستقبل کیا ہوگا ہماری قربانیاں کہاں جائیں گی اس سارے تناظر میں جبکہ یہ منصوبہ بلکل کھل کے سامنے آ چکا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس منصوبے کو اگر روکا جا سکتا ہے ہماری قربانیاں کو بچایا جا سکتا ہے لاکھوں لوگوں کی شہادتوں کو جان و مال اور عزت و عبرو کی جو قربانیاں ہیں سرمایے کی جو قربانیاں ہیں ان کو ضیع ہونے سے اگر بچایا جا سکتا ہے تو اس کا صرف ایک ہی راستہ ہے اور وہ راستہ ہے کہ ریاست کے لوگ اٹھ کر یہ بتائیں عالمی برادری کو کہ ریاست جمع کشمیر کے عوام سے جو ان کا وعدہ کیا گیا تھا ہماری ریاست کی جو وعدت ہے اس کو بحال کرنے کا اور یہاں کے لوگوں کو اپنی مرضی سے اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کا اس کے برخلاف جو ہے وہ یہ دو طرفہ طور پر یہ اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں اور ریاست کے لوگ ایسے کسی بھی اقدام کا نہ حصہ ہے نہ اس میں فریق ہیں ہم اپنی وحدت کی بحالی چاہتے ہیں ہم اپنی آزادی کی بحالی چاہتے ہیں ہم نہ کسی سے دشمنی چاہتے ہیں ہم بلکہ یہاں پر برے سگیر میں جنوبی ایشیا میں دوستی اور امن کا پل بننا چاہتے ہیں اب اس منصوبے پر عمل درامت سے روکنے کے لیے جمہو کشمیر لیبریشن فرنٹ نے اپنے زونل کنمنشن کے موقع پر جبکہ بلکل یہ منصوبہ جو ہے وہ اپنے آخری مراحل میں ہے ایک احتمام عجد کرنے کی یہ کوشش کی ہے کہ زونل کنمنشن کے موقع پر ایک بڑے اجتماع کے ذریعے عوام کی آواز کو دنیا تک پہنچا ہے جائی ہاں کی ریاست کی ریاست کے اس حصے میں جہاں پہ نسبتاً ایک آزاد ماحول لوگوں کو میسر ہے بنسبت انڈین آکیوپائیڈ کشمیر کے یا بنسبت گلگل بلدستان کے یہاں کے لوگوں کی اب یہ زیادہ ذمہ داری آگئی ہے کہ ہمارا یہ بھی دعویٰ رہا ہے کہ یہ تحریک جو ہے وہ آزادی کی یہ سنتالیس میں ہم نے شروع کی ہے تو اس تحریک کو اپنے منطقی انجام تک پہنچانے کا جو وقت ہے وہ بھی آیا جاتا ہے اگر ہم اس وقت جو ہے وہ نہ بولے خواب غفلت میں پڑے رہے یا دیکھتے رہے تو یہ منصوبہ جو ہے وہ بڑی آسانی کے ساتھ تکمیل تک پہنچا لیا جائے گا جمع کشمیر لیبریشن فرنٹ کے اس اجتماع کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ ایک بڑی عوامی تعداد کے ذریعے عالمی برادری کو اور ہندوستان اور پاکستان کی حکومتوں کو یہ پیغام پہنچائیں کہ جس طرح ان کو آزاد رہنے کا حق حاصل ہے اس طرح ہمیں بھی ہے جس طرح ان کو اپنی رائے رکھنے کا حق حاصل ہے اس طرح ہمیں بھی ہے ہماری قربانیوں کے ساتھ ہماری جدوجود کے ساتھ جو یہ کھلوار ہونے جا رہا ہے اس کو ہم ہی روک سکتے ہیں اس کو اور کوئی نہیں روک سکتا عالمی برادری بھی ہماری حمایت اسی وقت کر سکتی ہے جب ہم اس قابل ہوں کہ عالمی برادری یہ کہے کہ ہاں جی ریاست کے لوگ جو ہیں وہ آزادی چاہتے ہیں چار سپٹمبر کو ہفتے کے روز دیتر سالہ قربانیوں کو بچانے کے لیے صرف ایک دین کی قربانی اور آپ نے وہاں پہنچنا ہے اس اجتماع میں شرکت کرنی ہے نوجوانوں سے میں یہ خصوصا کہوں گا کہ وہ بڑی تعداد میں وہاں پر پہنچیں ہم جتنے زیادہ ہوں گے اتنی زیادہ ہماری آواز مؤثر ہوگی اتنا زیادہ ہمارا ڈیکلیریشن سنا جائے گا قابل احترام ہوگا اتنا زیادہ ہماری قراردادوں پر عالمی برادری توجہ دے گی کیونکہ یہ جو پرائیٹیریا ہے وہ یہ ہے کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ آزادی چاہتے ہیں یہ ایک نمائندہ اجتماع ہے جس میں گلگت سے لے کے تاو پاٹ سے لے کے بھمبر تک اور پاکستان میں آباد کشمیری اور ریاست کے اس حصے میں موجود بھارتی مقبوضہ جمع کشمیر کے لوگ بھی جو ہے وہ اس میں شرکت کریں گے اس میں مختلف خطوں سے لوگ جو ہے وہ ان کے پیغامات بھی یہاں پر موجود ہوں گے لیکن جو چیز میٹر کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم کتنی تعداد میں وہاں ہوں یہ وقت سوچنے کا نہیں ہے یہ وقت پراپیگنڈو میں جانے کا نہیں ہے یہ وقت سیاست سیاست کھیلنے کا نہیں ہے یہ وقت ہے اپنی قربانیوں کو بچانے کا میں بالخصوص پنچ اور پلندری کے غیور جو عوام ہیں محب وطن عوام ہیں بہادر عوام ہیں نوجوان جو ہیں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ ضرور اس اجتماع میں پہنچیں اور اس اجتماع کے ذریعے اپنا پیغام عالمی برادری تک پہنچائیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ